عنا لئی نسی اللہ تعالیٰ عنہ وقالا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطبیل الممغد ولا بالکسیر المتردد وقانا رب عدم من القوم ولم یکن بالجادل قدد ولا بالصفت کانا رجل انشارا ولم یکن بالمتاہم ولا بالمکلسن وقانا فی وجی تدویر افید مشرب اداج لائنین آدب الاشفار جلیل المشاش والقدد اجر دو مسروب دن شسل کفین والقدمین ازام شا تقل آدان ما ینحق من سبب ویدل تفتہ ان تفتہ معا بین قدف خادم النبوة وهو خادم النبیین عجبت الناس صدرا واسطت الناس لہجتا وعليا ومریکتا وعکرمهم عشیرا مراو بداہدن حابہو ومن خالدہو معرفدن حبہ یکولن آئیتو لمرہ قبلہو ورابادہو مصلا لاؤ جی اے سراپے نال صحابہ اے سراپا ہونا دے زین ایک سی ہونا سمودھ رہا جہاں گھوڑے پائے اے نشہ اتر دے ہی نہیں بندے نوں کیوں شاہ جی اے نشہ اتر دے اے تے مرنگ تو بعد بھی کبرج بندہ جواب تاہی دے نا جے نشہ موجود ہوئے اے جا جی آہ تاہی بندہ شاہ جی فرمادن بندہ اتر دے اے نشہ ذہن چوندہ آتے فرشتے جدو پچھتے نا پھر بندہ کہنا ذرا رک جاؤو ہنے آ جاندہ آہ جی آہ جی کیوں جی اے جاندہ آہ جی فرشتے پچھتے دسو جی مر ربوں کا آتے ہیں پھر بندہ کی کہنے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ فرشتے کہنے نا جی مہتینوں کا بندہ کہنے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندہ آہ جی آو آگے تے میں دس دے آنگا کبر میں ساتھ لب بی شاہ جی بڑا جیل ایک بڑے لذت نہ سن دے سا اے پھر اے نا تے کیفیت تاری ہو جاندی سا اے پھر ظاہر اے نا تھی اکھاں کے دے ادھر تشریف لے جاندی ہے یہ تو سید جو ہے میں نے کہتا ہے پڑا اے جا تو میں پڑھ دا سی ویسے اے نا تھی طبیعت کے دے جلال چوبے تے میں شیر سورا سننا شروع کر دا سی تے پھر اے اسے محبت جا جاندی ہے دائرے جیل تا پھر جیل ہوتی شاہ جی ہی لگتی بھی غصہ نہیں آیا اے پکی بات بڑی محبت نہ لیکن پھر بھی بشریف تقادر طابق پھر میں کہن دا سی نا تھی رنگ وڑا کیڑی ہے میں کہنے شاہ جی پھر کبر اچھی ہونا ہے اے لبیگ دا نعرہ پکا کے جانے اے سیاسی نہیں یہ تو بڑا مذہبی نارا ہی کوئی لکھائے نارا موسیقی اللہ حکم اے نا پاڑی پلاو پاڑی پلاو اے ایسے غلط ہوتا ہے پریشان ہے مولی خاتم انہا بلاو مولی خاتم جیڑا نشہ پلانا ہوتا ہے اے وے اور اے نشہ میں مونڈے ہوں مونڈے راستے میں انہوں کہہ رہا ہے سن گڑی وکری شاہ جی اتھو مونڈے پیدل چلے نایرن منار کو جی ہے تو آڑے ورن تک پیدل آئین مونڈے کہ انہیں جا رہا ہے سنہیں galleries میں آ کیا یہ یاد جاؤری گوڑے ہیں تو پیدل چل کرنا ہے بڑے نہیںacies کرنا ہے ہیں انہیں یہ نا واقعا ف combining سمدہ گوڑے بات اس لگات امہ موسیقی اسی تو ہڑے کوڑوں تو ہڑے پڑے مخلص لوگ ہوں قسم با خدا یورپ دا جنگلی حکمت عملی نا تسی کدھی جنگ نہیں لڑنی یورپ دا جڑا نظریہ نا جنگ دا او گندہ ہے تے غلادتنا بھریا اسلام دا جڑا نظریہ نا جنگڑا دریائے دجلہ میں جب اس آبا گوڑے سٹ دیتے ہیں حضرت ساتھ بھی کیا دے دیکھو نہ کہہ دے جلے آگئے آج بھی تسی سانو ذرا سوٹ جائے باٹر والے جان دے جلے آگئے آجی میں قسم اٹھا کے کل کرنا ہندو فوج تو رک جائے تے کل کرنا اے جلے ہی دریائے میں اس گوڑے سٹ سکتے ہیں اکر مانتے کم ہے کہ پہلے یہ لے آؤ پہلے وہ لے آؤ حضرت ساتھ سلمان فارسی کرنا کرنے کرنے حضرت ساتھ اکوں پہلے دریائے دریائے رہا دے آر پار دریائے لگے ایسی دریائے رہا بھی آر پار لگے ہوں تو مجھا نہیں بڑتی ہیں اور گھوڑے کی تھے دریائے مجھاں بڑتے میں کہا اقبال ہے کمیں بڑے اقبال کرنا ہے جبروکار نہیں یہ اس کو بھستی ہے ہوں تو آڑا تُسی شہر ہو پاکستان دی جنی فوج ہو تُسی محمد عربی دے غلام ہو تُسی صحابہ آڑا نظریہ اپنا ہو بیلکل بغیر منصوبہ بندی تو جہاں سانڈھے بندے اور کے ساتھ اسی تو انہوں ہنڈے دیں گے صرف دس آزار دس آزار بھی نہیں بلکہ پانچ آزار پانچ بھی نہیں تا ایک آزار لے لاؤ انہا صرف لبیق دا نالا لانا نا جب دو میل پہلے اے اینگ اینکہ دیت ہو جانے اینگ اینگ اینکہ دیت اسلام دا نظریہ اپنا ہو جہاں دا صحابہ جہاں 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 نا حضور پیراندیاں جتیاں کو انہاں دے پاؤں بھی پنجے نکڑے ہوئے سا جتیاں بھی ٹوٹیوں ہی حسن صحابہ پیراندیاں کو پنجے نکڑے ہوئے ساں جتیاں بھی چوک تے اے ہلکے پیہ ہوئے ساں جنگہ کارکار کے دے جسم دبلے پتلے تے پگڑیاں پھٹی ہوئے ہیں تے تلوارا نو دندان ایسے گلدے تے مہان کین لگا صحابہ دیو حالت ویٹ کے جسم دیتے کپڑیں دیتے انہیں مزاق کیلے سی انہیں کہہ سا انہوں پتہ تسی بھکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو تو آرے کوئی شہر کوئی نہیں تو انہوں بھکھ ننگ مدینہ تو کٹ کے لے آئی اے چنگی نظریہ اسلام دا اے پیسے لے جاؤ کپڑے لے جاؤ چلے جاؤ مدینہ پاک کیوں آپ اپنی شامت لے آئے ہو ساڑی لکھانے ہم کام لے چاہا گئے وقال خالد انہوں لم یخرجنا من بلادنا ما زدرتا غیرو انہا قوم مشرب الدماء وانہو فلغنا انہو لادم عطیب من الروم فجینا بذالک یا رب پیراند یہ جتلیاں بھی پھٹیاں ہو من تو پگڑیاں بھی پھٹیاں ہو من تو جسم لباس بھی پھٹے ہوئے حلکے پہ ہو من تو جسم دوزلے پتلے ہو من تلوارا بھی جڑیاں کند ہو من ہونا دے بکار تو پھر خالد بن ولید چھے لکھ لشکر دے سبا سالان ہوئے گن کرن فرمایا بچے اے نکالنے جی نہیں تو کی تھی اسی بکھے منگے نہیں ہوئے اسی محمد عربی دے ہو غلامہ جیرے خون پھی دے آ آگے اے اے نظریہ اسلام دا چھے لکھ بہت دے کے جسم دبلے پتلے ہو من تلوارا بھی دنبانے پہ ہو من جدیاں بھی پٹیا ہو من تاہیہ تو ہسے سی کہ تسی بکھے منگے ہو فرمایا نا نا انا قوم نشرب جمعہ ہم بحمد عربی دے وہ گناہ میں جو خون پی دے ہیں اے تھے کیوں ہیں یا بھٹیوں یا جتیاں نا آپ نے فرمایا مدینہ چونکہ ایسی خون پیڑ دے بڑے آدیاں اسی خون پی دیا اے تھے برگر کھانڈنا تو جلیا کشمیر فتح نہیں نا ہوں دے برگر دے برگر بک رہا ہوں اتھے شامی ڈیر لگڑنا یا ہوتے کینا میں جی تو بسکٹ مل دیں بیکریوں تے راتی راش کرن آتے نہیں نا ہوں دے اینج جسم دے جناب جتیاں بھٹیاں ہوں چھے لکھ پوجھ سامنے کھڑیوں بے تے بندے ہوں ون چھتی ازار تے سفہ سالار گل سفہ سالار تے ابو عبیدہ بن جراس انہ ویسے خالد بن ولید پہ حیثیت سپائی گل کی تھی سفہ سال فرمایا میں کرنا ہو یہ ریڈانہ گل فرمایا سی خون پین دیا خون پین دے آدیاں تے خون تا چسکہ لگے آ ساڑی زبانہ نوں کہ مدینہ پاک خبر پہنچی بھائی تو اڑا خون بڑا مزدار ہے بس اتنی بات میں حضور اے ہی کرنا کرنا کہنے جی تازیب کی باتیں نہیں کرتا میں کہاں صاحب یہ رسول خون پین دے سن صاحبہ خون تے آرام ہیں لیکن اس خونڈے دے جواب یہ ہی بہتنے سے جڑا خالد بن ولید جواب دیتا یہ پتہ نہ ہوگئے ہون تب کی خالد صاحبہ کو خون پین دے سن خون تے آرام ہیں پین دے سن خون صاحبہ حضور دے پارے جب بندہ کوئی گل کرے تو پھر اسی اس بولی جواب دیئے کہنے مولانا بڑی سخت باتیں کرے اس تو بڑی کوئی سخت بات ہے کہ خون آرام ہوئے چھتی آزار صاحبہ بھی خالد بن ولید نو ٹوکے جی ہم کا آگ ہون پیتے ہیں استغفراللہ کس ایک صاحبی نے ہی نہیں کیا جناب اسی کتے خون پی دیا اور سارے جان دے سن ہونڈے دا جواب یہی بڑھ دیا یہ ہی جواب بڑھ دا وہ نے این این کارڈا لگ پیا کہنے لگا اسی دے کدھی سوچے بھی نہیں سی عرب ساڑے نال این گل کرنے کے فرمایا تو اندھو نہیں سی سوچا جاتھ اسی کلمہ نہیں پڑیا ہونڈے کلمہ پڑیا ہونڈے گل کر اسی کلمہ پڑیا ہونڈے گل کرنے گل کرنے مینی دیگری ہونڈے کارڈ Inspector